دیسی لوگ ہیں نا ساتھ دے تو کسی نے کام کہا تو اس نے ذرا سخت جواب دیا تو کہنے لگا یار لینہ دینا تو مقدرہ اندہ ہے بولتے پیارنا اور بات تو محبت سے کرنا تو تیرا لہجہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا باقی سارے چیزیں تو نصیبوں سے ہمارے نا استا استا لہجہ تلخ ہو گئے ہیں نراز بڑا رہتے ہیں لوگ بڑا ہی نراز رہتے ہیں جس سے پوچھ لو وہ نراز ہی ہے کوئی محلے داروں سے نراز ہے کوئی دوستوں سے نراز ہے کوئی علماء سے نراز ہے کوئی مشاہق سے کوئی سیاستدانوں سے کوئی پولیس والوں سے کوئی وابڈا والوں سے کوئی کسی سے کوئی کسی سے سارے نراز نراز ہی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محول میں گھٹن پیدا ہوتی ہے معاملہ تکلیف والا ہو جاتا ہے چیزیں آزمائش کا شکار ہو جاتی لیکن اگر نرازگیاں چھوڑی جائیں شکوے کی بجائے شکر کا مزاد اختیار کیا جائے شکر جو ہوتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں قرار لاتا ہے انسان سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ کے احسانات ہیں مالک نے مجھے نوازہ ہوا ہے خدا دانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے انسان کو یہ چیزیں محبت کا لب و لہجہ مقام شکر کی طرف انسان کو لاتا ہے اپنی طبیعت کو مزاج کو محبت والا کریں اللہ تعالی نے مخلوق کائنات بڑی عالی بنائی ہے اگر ہمارا لہجہ پیار والا ہو جائے تو ہمیں بڑے سارے لوگوں میں خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گے بڑے سارے لوگوں میں آپ کو اللہ کی مخلوق حسین لگنے لگے گی اگر آپ کا مزاج پیار والا ہے اور اگر آپ کا لہجہ تنقید والا ہے نرازگی والا ہے تو پھر سارے بندے ہی فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا فلانے نے یہ زیادتی کر دی فلانا یہاں برا ہے پھر آپ کو دی اینڈ تک لوگ برے نظر آئیں اپنے مزاج کو طبیعت کو یہ دیکھیں گرمی کتنی ہے اور آپ ظاہر ہیں مشکت میں بیٹھیں لیکن اگر ابھی بھی سوچیں پیار والی ہو جائیں تو یہاں آپ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں آپ یقین کریں باہر سے ٹھنڈی ہوا نہ بھی چلے تو اندر سے ٹھنڈی آنی شروع ہو جائے گی لیکن تھوڑا سا نا طبیعت کو محبت والا پیار والا قرار والا سکون والا بنایا جائے اپنے اندر ٹھہراؤ محبت بردباری لاتی ہے تحمل لاتی ہے پیار لاتی کیا کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضور کریم فرمانے لگے مومن ہوتا ہی الفت والا ہے فرمائے اس میں کوئی خیر نہیں نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے زندگی پیار والی بنائیں پیار والی قرآن مجید نے فرمایا اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ جو لوگ ساری رات سجدوں میں گزار دیتے تھے یہ رب سے پیار ہو گیا تھا تو اتنے لمبے سجدے کرتے تھے ورنہ تو بڑے بڑے دینی لوگ ہیں محفلوں میں آپ گھنٹا بٹھائیں بیٹھے رہیں گے نماز کا ٹائم آتا ہے تو انہیں کام یاد آجاتا انہوں نے کہا بڑے بڑے سیانے بندے اللہ ماشاءاللہ چھپتے پھرتے اگر محبت الہی نصیب ہو تو پھر ہوتی ہے سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرح ساری رات تلاوت پھر ہوتی ہے ساری رات عبادت پھر امامِ حسن اور غسین کی طرح لوگ پچیس پچیس حاج کرتے ہیں مدینے سے پید المکہ حاضر ہو کر محبت الہی اللہ سے پیار اللہ سے پیار اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے پیار نبی پاک سے محبت آپ کو بتاؤں دین کے سارے رنگ پھیکے ہیں اگر حضور سے محبت نہیں ساری چیزیں کمزون رہ جائیں گی اگر نبی پاک سے پیار نہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تین کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا ذائقہ ذائقہ نصیب ہوگا تین کام کرو یا رسول اللہ کون سے یہ بخاری مسلم نے حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو اگر مزہ لینا چاہتے ہو نا دین کا ایمان کا تو پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو اور اس پیار کو آج کا محول جس طرح کا ہے کہ صرف ناروں میں پیار اور بھاتوں میں پیار اور خالص شیروں کی ادائیگی میں پیار اور خالص سطن صرف محفل میں اس کو بم کرنا پیار تو دل کا معاملہ ہوتا ہے یہ تو دل سے پوچھنا چاہیے اللہ رسول سے کتنی محبت یہ تو رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے پیار کتنا ہے اس کا قروب تو نہیں ہوتا کہ دکھا دیا جائے اپنے دل سے سوال کیا جائے کہ اللہ رسول سے محبت کتنی ہے آپ تشریف رکھیں بڑی گرمی آپ کو بھی تو لگری ہے اللہ آپ کو سلامت رکھ عزیز دوست تو یاد رکھیے گا محبت والا اللہ بولا جا تو حضور فرماتے ہیں تین کام کرو ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرو یہ جو دنیاوی لالچوں کے لیے ہم محبتیں کرتے ہیں ان میں گھٹن آ جاتی ہے بڑی جلدی کوئی اگر ہم کسی کے ساتھ لالچ سے پیار کرنے ہیں تو ہم یہ کیسے توقع کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوگا امام غزالی سے کسی نے کہا میرے مخلص دوست کوئی نہیں تو فرمانے لگے پہلے خود تو مخلص ہو پہلے خود تو مخلص ہو نا توں دیکھ توں کس کس کے ساتھ مخلص ہے با ٹھیک ہے جتنا تو ہے اتنے لوگ بھی تیرے ساتھ ہو جائیں گے تو حضور نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے اور تیسرا فرمایا ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کے طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے آگ میں یہ تین کام کرو ایمان کا ذائق آپ یقین کریں نبی پاک سے ہو جائے محبت حضور کی ہو جائے غلامی نصیب زندگی کسی کام لگ جاتی ہے صرف جینے کا ہی مزا نہیں آتا مرنے کا بھی مزا آ جاتا ہے اگر رسول کریم سے پیار کرو گے تو معسوس کرو گے کہ تلخیاں ویسے ہی ختم ہو گئی ذاتی غصہ ویسے ہی ختم ہو گیا انسان کو اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت رہتی نہیں اس لیے کہ اس کی ذات ہی کوئی نہیں رہتی وہ تو حضور کے دروازے کا گدا ہے وہ تو ہر وقت محبوب کی غلامی میں زندہ ہے نبی پاک کا پیار تیرے لبوں پہ درود و سلام جاری کر دے گا حضور کا پیار نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہو جائے گا حضور سے پیار تو نبی پاک کی اولاد سے بھی پیار ہو جائے گا حضور سے پیار تو حضور کی امت سے بھی پیار ہو جائے گا حضور سے پیار تو نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب قرآن سے بھی پیار ہو جائے گا حضور کے فرمان سے بھی پیار ہو جائے گا نبی پاک کی امت کے غریبوں سے بھی پیار ہو جائے گا حضور کی امت کے علماء سے مشایق سے اولاد پیار ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ خالص پیار کرو موسیقی